اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کپتان کے میں جو جیل سے پیغام ورکروں کے لیے بیجا تھا تو آج اتوار کا دن ہے اور پورے پنجاب میں کپتان نے کہا تھا کہ سب نے نکلنا ہے اور ریلیا اور جل سے جلوس کرنا ہے آج کا دن پنجاب میں پاکستان تیوی کے انصاف کے پاور شو کا دن ہوگا اور ہر جگہ سے ریلیا نکلیں گی جو کافلیں ہیں وہ نکلیں گے اور امید واران اپنے اپنے خلقوں میں جا کر عوام کو بیدار کریں گے یہ کہ نہ تھا کپتان کا کپتان نے جیسے ہی پیغام دیا تو پھر ہوا یہ کہ جو انتظامیہ تھی ان کی جانب سے بھی اجازت نامہ دے دیا گیا ہے کہ پاکستان تیوی کے انصاف کے جو قائدین ہیں آج پورے پنجاب میں وہ ریلیا نکال سکتے ہیں جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں تو بلاخر انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور کپتان نے کہا تھا کہ سب میں باہر نکلنا ہے جو نہیں نکلے گا اس کا ٹکٹ کنسل کر دیا جائے گا تو آج پورے پنجاب میں ایک ایسا سما ہے کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں اور ہر طرف پاکستان تیوی کے انصاف کی جنڈے ہی جنڈے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کپتان کے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں وہ جوش اور ججبہ وہی ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو جوش اور جذبہ ہوگا یہ کپتان کو بہت ساری سیٹے جتوائے گا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرح ایسا لگتا ہے کہ کپتان اس بار بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی بہت ساری سیٹے کپتان اپنے نام کرنے جا رہا ہے مختلف سروے میں سروے جو سامنے آئی ہیں اس میں بھی پاکستان تیوی کے انصاف کے امیدواروں کا جو پڑھلا ہے وہ سب سے باری ہے ازاد ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان تیوی کے انصاف اور عمران خان کا امیدوار کون سا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کی جو ریلیا جو جلچے ہو رہے ہیں اس سے جو مخالفین ہیں ان کو کتنا وہ ہوتا ہے کہ ان کے ناک میں دم ہوتا ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تیوی کے انصاف کو بالکل ہی دیوار سے لگایا جائے اور نہ ان کو جلچے جلوس کرنے دیے جائے اور نہ ان کے امیدواروں کو الیکشن کمپین کرنے دی جائے لیکن جیل سے بیٹھا ہوا ایک شخص نے کہا ہے کہ اطوار کو جیسے بھی ہو سب کارکنان نے باہر نکلنا ہے اور پاکستان تیوی کے انصاف کے جو امیدواران ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں انہوں نے بھی باہر نکل کر عوام میں جانا ہے اور اپنی انتخابی جو کمپین ہے اس کو چلانا ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ پارٹی ٹکٹ سے محروم ہو جائے گا اس کے بعد سے پورے پنجاب میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور ذرائع کے مطابق پاکستان تیوی کے انصاف کے جو مرکز قائدین ہیں وہ بھی جائیں گے اور ورکوں سے خطاب بھی کریں گے خطاب میں سب سے پہلے جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ظلم کا بدلہ ہے ورڈ سے لیا جائے گا اور غلامی نامنظور کا جو سلوگن ہوگا وہ پاکستان تیوی کے انصاف نے اپنا رکھا ہوا ہے نشان تو نہیں ہے بیٹھ کا لیکن پھر بھی ازار حصیت سے جو امیدواران لڑ رہے ہیں سب پورے پاکستان کو پاکستان کے امیدواران کون سے ہیں اور ان کے نشان کون سے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بہت جلدی ہی لوگوں کے پاس یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں آیا پاکستان تیوی کے انصاف کے لیے جو مشکلات ہیں وہ الیکشن کے بعد کم ہو جائیں گی یا نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت سارے نششتیں ایسی ہیں جو کہ تیوی کے انصاف ابھی بھی جیتنے کی صلاحیت رکھی ہے لیکن جیتنے کے بعد آیا یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان تیوی کے انصاف میں جائیں گے یا پھر یہ لوگ بھی بک جائیں گے یہ بھی بکڑے